بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد وارس اور آپ دیکھ رہے ہیں وزیر آباد کٹلری ناظرین آج ہم ایک اور کٹلری کی دکان پہ آئے ہیں تو ان کے پاس کافی ساری آئیٹمز ہیں دیکھیں میں نے چھوڑی ہیں مختلف آئیٹمز ہیں کٹلری کی کچن کی تو چل کے انہی سے بات کرتے ہیں اور دکان کی آئیٹمز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم برادر کیا نام ہے آپ کا موئی صاحب آپ کی دکان کس نام سے ہے بٹی برادرز تو موئی صاحب آپ کی یہ دکان کس جگہ پہ ہے پارسل آفیس گیٹ کے سامنے انویسٹیشن کا روگیٹ ہے مینمحلہ کے ساتھ ملکہ تو آپ کے پاس کون کون سی آئیٹمز ہیں مارے پاس کٹلری کی مختلف آئیٹمز ہیں اس میں سیزرز آجاتی ہیں سوپر کٹ اس کے بعد اور بھی اس سے نیچے آتے جائیں تو مختلف فارٹی ہیں تو دکھائیں ہمیں کوئی چیز دکھائیں یہ ٹوکا پڑا ہے آپ کے پاس یہ ٹوکا ہے جیپانی سٹیل یہ سٹیل ہے سٹیل ہے ٹھیک ہے یہ بیٹ میں بہت دوزہ گھر میں بھی مزور سکتا ہے ہمارے پاس یہ گھر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت اس کا لائٹ ویٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور ویسے بھی چلنے میں بول لیس کے لئے ہاستور پر یہ استعمال ہوتا ہے یہ جو ان صاحب کسائی بگا رہے ہیں یوز کرتے ہیں اچھا نزیر انسان نزیر انسان کا ٹوکا یہ کسائی یہ ہے ٹوکا جو سب سے اچھا ہے یہ نزیر انسان کا ٹھیک تو آپ کے پاس یہ چھوڑی پڑی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے یہ سبزی والی چھوڑی ہے یہ سبزی کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ ریتی والی ہے ریتی والی ہے لیکن ریتی میں نہیں ہے یہ ٹھپا اسے نا ہے ٹھپے والی جو ہوای ٹیم ٹیمپر والی چھوڑی ہوتی ہے اس کے بعد یہ سٹیل کی چھوڑی ہے یہ سبزی فروڈ سبزی وغیرہ کے لئے یوز ہوتی ہے ٹھیک ادھر دیکھیں تو یہ بہت پاری چھوڑی ہے واہ جی واہ سٹیل ہے سٹیل ہے یہ بھی یہ چینہ کی ہے چینہ کی ہے ٹھیک اچھے یہ کینچی بڑی ہے آپ کے پاس یہ یہ کینچی اگر کپڑے کی زیادہ دس بیستہیں بھی ہو کٹھی کٹے گی درزی جاتے اعمال کرتے ہیں اسے سوپر کٹ کٹے ہیں ٹھیک یہ وزیرہ باد میڑا یا دسکے میں دسکے میں بنتی ہیں کینچی ٹھیک یہ دسکے میں بنتی ہے یہ کارپٹ وغیرہ کٹنے کے لئے بھی یوز ہو جائے گی اچھا ہیوی کینچی ہے یہ کارپٹ وغیرہ بھی کٹے گی ٹھیک اگر یہ دیکھیں تو یہ بھی بہت اچھا ہی کینچی ہے ٹھیک یہ کس چیز کپڑے سٹیل کی کپڑے کٹنے کے لئے اچھا ہی کینچی ہے سوپر کٹ میں ہی آ جاتی ہے یہ بھی سوپر کٹ میں ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ ایک اورہ آپ کے پاس کوالٹی کینچی کی پڑی ہوئی ہے یہ بہت اچھا ہی کینچی ہے فل کروم بس اس دوسری کینچی میں کلر پیچھے سے بلیک ٹھیک یا گولڈن یہ فل جو سلو وائٹ فل کروم سام کرتے ہیں اس لئے یہ فل کروم بنائے ہیں نہیں اس میں تو یہ پلاسکٹ چیک کا اوپر لیمینیشن پلاسٹکی لیمینیشن ہوتا ہے اس کو پر پینٹ ہوا ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ کے چیز ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک اس میں مطلب گیج ہوتی ہیں سولہ گیج اس میں دو پیس نکال کے دکھاؤ دکھاؤ درہ یہ دکھانا درہ یہ کیا کہے یہ اس میں مختلف دزائن ہے اس میں چھے رائس ڈیزرٹ سپون آجاتا ہے چھے بے بھی آجاتا ہے یہ تو ہو گیا نا سرونگ یہ جو میرے پاس ہے ہاں جی یہ سرونگ آجاتا ہے تو یہ کیا چیز ہے یہ پنیا آجاتا ہے یہ چیز وغیرہ کے لیے ٹھیک اس کے بعد یہ ڈیزرٹ سپون آجاتا ہے یار اس کی شیپ بہت پیاری بنی ہوئی ہے یہ اچھے والی کوالٹی ہے اس کی گیج کیا ہے چودہ گیج ٹھیک چودہ گیج چھوٹا سائز ہے یہ کیا چیز ہے یہ سویٹ کے لیے سویٹ کے لیے ٹھیک اس کے بعد آجاتا ہے کانٹا سفار کا اچھا جی اس میں مارے پاس اور اگر درجن میں آپ لینا چاہیں تو وہ بھی مل جائیں گے یہ ڈیزائن ہے یہ درجن میں ہے آجاتا ہے اگر درجن میں بارہ بارہ پیس ملیں گے ٹھیک اس میں کانٹا ہے سری جی جیسے وہ سائٹ پکھایا درجن درجن کی پیکنگ میں مل جائیں گے ٹھیک اس کے بعد یہ چاہے کے لیے یوز ہوتا ہے پواہ سروس کپ سروس کپ اسے کہتے ہیں یہ کافی بارہ ہے یہ اچھی کوالٹی کا کاف ہے ہم ٹھیک ہے تو اس میں اور بھی آئٹمز آپ کے پاس اس میں سالن والی ڈوئی چاول یہ کیا ہے یہ ڈوئی ہے ہاں جی یہ سالن والی اس میں اور کہا آئٹمز پیچھے سے بلیک الڈر کا ملڈ ہو آتا ہے ٹھیک ہے اس کو دسکال لگا ہے نہیں اس میں ایک چاول والاں ہو ہوتا ہے اور دوسرا پ held ڈے والاں آپ کے پاس آئٹمز بڑی چھوڑی وہ دکھائیں بالو الڈou کونسی ہے وہ نائیوں والی جو ہے میں یہ موچھوں والی کینچی ہے بالوں والی بالے پڑھتا ہوں یہ آپ دیکھیں ٹھیک یہ وزیر آباد میں ایڈی ہے یا یہ کینچی ساری ڈسکا ڈسکا میں بنتی ہے یہ اس میں بالوں والی جو نائیو گرہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ناظرین یہ کچن سیٹ ہے چار پیس جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیٹ کتنے کا بھائی 800 رپے کا سیٹ ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس سپون ہے ڈیزر سپون کھانے چودہ گیج میں چودہ گیج میں یہ کتنے کی ڈبی ہے چھے سو کی درجہ چھے سو رپے کی یہ بھی سیم ریٹ ہے اچھا یہ چمٹا روٹیوں والا ٹھیک ہے تو اس کا کیا ریٹ ہے یہ تقریبا آپ کو ایک سو بیس سو کا پیس مل جائے گا ون پیس تو یہ جو نظیر انڈ سن کا ٹوک ہے یہ بغیرہ پہ آپ ہزار بارہ سو تک کم سے کم اتنے میں پروائیڈ ہوگا ایک کلو والا ہاں جی ٹھیک تو یہ جو ہے سٹیل اسٹی یہ سٹیل ہے یہ جپانی سٹیل ہے اس کی وجہ سے اس کا ریٹ جا رہا ہے یہ بدل میں بہت کم ہے لیکن یہ ساڑھے چھے سو ساڑھے چھے سو روپے کا ٹھیک تو یہ چھوڑی جو ہے فروٹ والی یہ سبزی والی یہ سات سو کی درجن ہے سٹیل ہے سٹیل کی ہے سات سو روپے ٹھیک اور یہ جو ہے یہ چار سو بیس کی چار سو بیس روپے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کینچ ہے یہ نائی والی کینچی ہے اس کا ریٹ سو زیادہ یہ تقریباً تیرہ سو کے درجن ہے تیرہ سو روپے درجن ٹھیک ہمارے در وزیراوار کی سپیشل کے اس کے بعد یہ جو انسی کارپیٹ یہ کارپیٹ والی کینچی ہے آپ کو یہ سوپر کٹ کی یہ آپ کو تقریباً ساڑھے چار سو روپے میں یہ کینچی ٹھیک ہے یہ دو اس سے بڑا سائز ہے اچھا یہ بھی ساڑھے چار سو میں اگر یہ ایک سائز چھوٹا ہوگا تو اس کا کرنا اتنا کوئی فرق نہیں ہے اچھا یہ جو بلیک ہے یہ بھی وہی چیز ہے یہ وہی چیز ہے لیکن بس کلور اس کو بلیک کیا گیا ٹھیک ہے یہ بھی چار سو روپے میں مل جائے گی اس میں داس انچ کی جو ہے چار سو کی ملے گی یہ گیارہ ہے یہ ساڑھے چار سو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ فل کروم میں جو ہے فالش والی جی یہ جی ڈی کی کینچی ہے سپیشل ٹھیک ہے یہ کتنے پائنسو یہ پائنسو اور اس سے چھوٹا سائز ساڑھے چار سو ٹھیک ہے چارس روپے کا سائز کا فرق ہے ٹھیک اب بھائی اگر ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ سے رابطہ بھی کرتا ہے تو آپ اسے اس کے شہر میں مال پروائٹ کر دیں گے جی کر دیں گے پارسل کے ذریعے پوسٹ آفیس ہے ہم جو ڈیلیوری کا چارٹ جو ہم ان سے تب انہیں بتا دیں گے ٹھیک ہے ناظرین یہ جو نمبر نیچے سکرین پہ چار رہا ہے یہ ان دکاندار کا نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ محید بھائی